کہ تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے اَن يُو تُرَكُو� کہ ان نے چھوڑ دیا جائے گا تیسٹ نہیں کیا جائے گا اَن يَيَاقُولُوا آمنَّا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آمن نا ہم مسلمن ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہم سب کی Battle کردے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ہم سب تکلنیم کرتے ہیں اَشَدُ اللَّهِ الَّا اللَّهُ اَشَدُوا نَّمِحَمَّدُ رَّسُولَ اللَّهُ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا سوچ لیا کہ وہ جب کہیں گے کہ آمن نا آمن نا ہم ایمان لے آئے ہم مانتے کہ تُو رب ہے ہم مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ کے نبی ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات پہ کہ وہ کتنے سچے ہیں اپنے قول میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے بے شک پسیل لوگوں کو آزمایا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الصَّدَقُ تاکہ اللہ تعالیٰ جاننے کہ تم میں سے سچے کون ہے اپنے قلیم میں وَلَيَعْلَمَنَ الْقَاذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ جاننے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہے اپنے قلیم میں ٹاک اس چیپ ٹاک اس چیپ جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا صحابہ کلیم نہیں کرتے بڑے بڑے بیانات میں تو گھنٹے کی یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے اللہ کے نبی ان کو پندرہ بیس پینٹ کا درست دیتے ہیں اور وہی کافی تھا ان کو دنیا فتح کرنے کے لئے ان کے بیانات لمبے لمبے نہیں تھے ان کے اعمال لمبے لمبے تھے ہمارے کیا ہوتے ہیں لیکچرز لمبے لمبے اور عمل بلکلی ختم ہم سب کا یہ حال ہے آپ کا مجھے نہیں پتا میرا تو یہ حال ہے کہ ہمارے اعمال بہت کمزور اور ہمارے باتیں بہت بڑی بڑی سواللہ تعالیٰ آزمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے گا کہ یہ بندے کتنے سچے ہیں اس کلیم میں امام الشیخ البانی راہ مولا کہتے ہیں کہ طریق اللہ طویل اللہ کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے اور ہم لوگ کچھوے کی سپیڈ سے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں what he desires is کہ ہم اسی راستے پر مریں اس سے ڈیسٹریکٹ ہو کے نہ مریں اسلام پہ ہی مریں شیطان کی راستے پہ نہ مریں شیطان کی اطاعت کرتے کرتے نہ مریں حضب شیطان میں بن کے نہ مریں بلکہ حضب اللہ میں رہیں اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اسی دنیا میں جو ہے نا پرفیکشن ارچیف کر لیں because nobody is perfect ہر انسان گناہگار ہے اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانت اللہ wants us to keep working on this لگی رو لگی رو غلطی ہو جائے توبہ کروا واپس آجو غلطی ہو جائے توبہ ستبعنیس اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے خلاف بغاوت اللہ کے خلاف جورت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ رحمان و رحیم ہے یہ اسی کمزوری نہیں ہے یہ اس کی صفتہ ہمیں غریب کرنے کیلئے ہیں یہ گناہوں کے لئے دروازہ نہیں ہے یہ بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہے ہم نے کیا سمجھ لیا یہ گناہوں کے دروازہ ہے گناہوں کے لئے ایک ڈور اپننگ ہے جی اللہ بڑا رحمان رحیم جی کر لیں گے وہ معاف بخشتے والا جی جان دے اس جو کرنے کرو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رحمان رحیم جو مرضی کرنے کرو اس کی صفتہ ہمیں قریب لانے کیلئے مایوسی سے بچانے کیلئے ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا گناہوں کے لئے ہمیشہ اپنی سوچ کو ایویلویٹ کیا کریں کیا یہ کیا یہ تھوٹ میری تھی یا یہ شیطان کا وسوسہ تھا اگر یہ تھوٹ نیک تھی ٹھیک تھی تو الحمدللہ اگر یہ شیطان کا وسوسہ تھا کیونکہ شیطان آپ کو ہاتھ سوٹ نہیں پکھڑتا کبھی کسی کو پکھڑا کہ نہیں تو آج نماز پہ نہیں جائے گا تو آج بیٹھا یہی پہ تو جا کے دیکھا اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو رکا ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری اپنے سوچ نہیں ہوتی we think this is we are thinking لیکن this is actually شیطان who is whispering in our ear کہ پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے until and unless وہ نماز سے چھوڑواتا ہے پھر پہلے جماز سے چھوڑواتا ہے پھر گھر میں نماز سے چھوڑواتا ہے ڈیلے کراتے کے کذا کرواتا ہے پھر پانچوں نمازیں کذا کرواتا ہے اور ultimately اپنے راستے پہ رہ جاتا ہے تو ہی اس ویری پیشنٹ انہیز ایکشنز سلولی اور گرنجولی ہمیں ڈیسٹرائٹ کرتا ہے